اسلام علیکم میرا نوی آسر عرفات ہے میں بہاول نگر سے ہوں سر میں نے کل انیشیل ٹیسٹ لاہور سینٹر سے پی اے میں وان فورٹی ایڈ ڈانگ کورس کا پاس کر لیا ہے سر میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں میں نے آپ سے نوٹس لیے تھے میں نے وہاں سے تیاری کیے تو سر میں نے الحمدللہ اپنا ٹیسٹ پاس کر لیا ہے سر بہت بہت شکریہ جو ٹیسٹ ہے وہ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا سر وربل قویشن آپ کے سارے نوٹس سے آئے ہوئے تھے اور کچھ قویشن جو نہیں تھے وہ ملتے جولتے تھے یا اس سے ریلیٹڈ تھے اور نان وربل سر وہ سارے ہی ایز 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 جیسے آپ نے نوٹس میں لکھے ہونے ہیں ویسے ہی تھے اور سارے وہی قویشن تھے اس کے بعد جو اکڈیمک پورشن ہے اکڈیمک پورشن میں سر جو ہے وہ جتنے مجھے قویشنز یاد رہ گئے ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کچھ سے دو چار قویشن ایسے تھے جو جنرل نوڈج میں تھے وہ مجھے نہیں آتے تھے باقی سارے ہی آپ کے نوٹس کے اندر تھے فیفٹی قویشن میں سے فارٹی فارٹی پائیب قویشن جو ہیں وہ آپ کے نوٹس میں سے تھے اور چار پانچ قویشن وہ جنرل نوڈج میں تھے جو مجھے نہیں آتے تھے اور میں نے پڑے نہیں ہوئے تھے جی سر میں اپنا ایکسپریئنس شیئر کرنا چاہوں گا یہ مجھے نہیں آتا تھا تو جب کیوبا میں مزائل کرسز ہوا تو اس کا پریزیڈنٹ کون تھا تو یہ مجھے کوئیسٹن نہیں آتا تھا ایک اور کوئیسٹن تھا کہ کاتبینیں وہی کتنے تھے میں نے جو پڑے ہو رہے تھے وہ چودہ تھے لیکن وہاں پر چودہ کو اپشن نہیں تھا وہاں چالیس کا تھا پچاس کا ساٹھ کا اور پچیس کا پھر میں نے چالیس پہ لگا ہے اس کے بعد ایک اور کوئیسٹن تھا اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی اس کی سٹیٹمنٹس یہ تھی کہ کون مل کر جو ہے چیف جسٹس کو نکال سکتے ہیں عدے سفارق کر سکتے ہیں تو جیسے جا پرویز مشرف نے نکالے تھے جج تو اس کا پریزیڈنٹ بنتا ہے تو وہ پریزیڈنٹ کا نیچے آپشن نہیں تھا تو وہ وہاں پر ہائی کورٹس تھا جو ڈیشنل کمانڈر تھا اٹارمی جنرل تھا پرائیم نیسٹر تھا تو اس طرح تھا پھر میں نے ہائی کورٹس پہ لگا ہے اس کے بعد جو ہے ایک سنٹینس دیا ہوا تھا اس میں سے ایڈ برب تلاش کرنا تھا اور باقی پریپوزیشن کے ایک دو انگلیش کے قویسٹن تھے ایک لفظ تھا میننگ آف ایڈیکیشن پوچھا گیا تھا ایڈیکیشن کا مطلب خاتمہ ہوتا ہے تو یہ پوچھا گیا تھا 1999 کا وائلڈ کپ انسلڈینوے کا وائلڈ کپ کون جی تھا یہ قویسٹن آیا ہوا تھا ابو جیل کس گزبہ میں مارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ انتقال کر گئی اور اس کے بعد جنگ پلاسی جو ہے وہ پوچھی گئی تھی اس کی ڈیٹ پوچھی گئی تھی جنگ پلاسی کی سینکڑ گزبہ کون سا تھا اور حضرت حمزہ کو شہید کس نے کیا تھا اس کا نام پوچھا گیا تھا تو اس کے بعد جو ہے نیت فرض کب ہوتی ہے یہ پوچھا گیا تھا اور کالا باگ کہاں پر ہے کلپٹن کہاں پر ہے اور سب سے کم عمر جو ہے وہ نشانے ہیدر ہولڈر کون ہے اور اس کے بعد جو ہے پاکستان کی مین میں ایک لارجسٹ لیک کونسی ہے یہ تھا اور سیٹ کی ڈیفینیشن پوچھی گئی تھی سیٹ کے اندر ڈومین اور رینج ہوتی ہے تو رینج کے بارے میں پوچھا گیا تھا اور ویکٹر پروڈکٹ جو ہے وہ پیرلل کب ہوتے ہیں یہ پوچھا گیا تھا اس کے بعد جو ہے یہ بس مجھے قویشن یاد رہ گئے ہیں اور ہاں 1962 کا جو کنسٹیوشن تھا وہ کونسا تھا وہ پریزیڈنشٹل تھا یہ ایک قویشن آیا ہوا تھا بس سر یہ مجھے کچھ یاد رہ گئے ہیں بس سر میں آپ کا دوبارہ شکریہ دا کرنا چاہوں گا اور جو بچے ٹیسٹ دے رہے ہیں ان کو میں کہوں گا کہ یہ سر کے نوٹس پڑھیں آپ یاد کریں اچھے طریقے سے اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اور سارے قویشن یہی آئیں گے آپ 80 سے 90% قویشن سار کے نوٹس سے آتے ہیں تھانکیو سار اب دیکھنا